سو گائز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک اور میک اپ ٹوٹوریل جو کی ہے دستی ٹو میڈیم سکن پر ان کا جو کامپلیکشن ہے میڈیم سکن ٹون میں ہے بہت زیادہ فیر بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ڈاگ بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے سکن پر پہلے کر لیا تھا اس کے بعد بھی یہاں پر موسٹرائزر پلس پرائمر پلس ہائی لائٹر لوں گی سویس بیوٹی کا اور اچھے سے اس کو اپلائی کر دوں گی آل اوور فیس پر اس کے بعد ہم یہاں پر کیا کر سکنے کے لئے میں ایک دارک کلر کا کنسیلر یوز کروں گی جو کی ہے میک اپ اسٹوڈیو کا آپ کے پاس اگر کوئی بھی ہے کچھ بھی ہے تو چلے گا اگر آپ کے پاس کوئی سٹک ہے جیسے کونٹور سٹک ہوتی ہے اور اس کا کوئی دارک سیڈ ہے تو اس سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہو نیک پر ہم اچھے سے اپلیکیشن کریں گے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک ڈیپ ڈیوٹی بلینڈر لینا ہے اور ویٹ ڈیوٹی بلینڈر لینا ہے اور اس کو اچھے سے یہاں پر بلینڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کلر کریکشن کیا ہے بٹ اتنا زیادہ نہیں ڈکریا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کرایلون سپرا کا ایک شیڈ لیں گے اس کا شیڈ نمبر یہاں پر آپ کو ویزبل ہو رہا ہوگا اور اپلائی کر دیں گے پورے فیس پر اگر آپ کو ایک دم اپنی سکن ٹون کا میک اپ کرنا ہے تو آپ اس کے حساب سے پھر آپ لوگوں کو بےس چیز کرنا ہے تو اس طریقے سے اپلائی کر دیں گے ہم پورے فیس پر اگر آپ کو بہت لائٹ میک اپ کرنا ہے تو پھر آپ پروڈکٹ کی کوانٹی کو کم رکھیں گے اور اگر آپ کو تھوڑا سا ہیوی میک اپ چاہیے تو آپ product کی quantity ٹھیک ٹھاک رکھیں گے اس طریقے سے all over neck پر آپ apply کر دیں گے last video میں میں نے neck پر apply نہیں کیا تھا تھوڑا سا uneven لگ رہا تھا تو neck پر آپ کو ہمیشہ neck کو cover کرنا ہے ear cover کرنے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اچھا بھی بناتی ہیں آپ کے make up کو اور بہت ہی بیکار بھی بناتی ہیں آپ کے make up کو تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو دھیان میں رکھنی ہیں تو اس طریقے سے blend کر دیں گے اس کو ہو سکتا ہے آپ کا جو آپ نے base لیا ہو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ neck کا color different ہوتا ہے face کا color different ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہی situation میں آپ کو دو الگ الگ shade لینے پڑ جائیں otherwise جو shade آپ لیں گے تو ہو سکتا ہے face پر وہ different look دیں اور neck پر جو ہے different color دیں اس کے بعد highlighting کے لئے same krylon supra میں سے ہی میں ایک shade لوں گی but وہ ان کے skin tone سے lighter ہے تو اس طریقے سے اس کو apply کر دیں گے ہمارے جو highlighting points ہوتے ہیں وہاں پر and اس طریقے سے ایک چھوٹے flat brush کی help سے آپ اس کو spread کرو گے اور again اس کو beauty blender کے help سے blend کر دوں گے تو اس طریقے سے جو ہمارے highlighting والے parts ہوتے ہیں وہ ہماری جو ہے کافی اچھے سے enhance ہو جائیں گے لائٹنگ میں ہماری جو pictures ہوتی ہیں وہ کافی اچھے سے clickوں گے اسے کیا posit کریں گے ہم contouring تو contouring کے ہم کو یہاں پر کافی نیٹ تھی اور اس لئے ہم نے یہاں پر کیا ہے cream contour کا use rd cosmetic کی palette میں سے میں یہاں پر ایک dark shade لے رہی ہوں contouring کے لئے کوئی بھی dark shade آپ لوگ لے سکتے ہو concealer میں کوئی بھی ہو بہت وہ آپ کے skin tone سے 3-4 tone darker ہونا چاہیے اس طریقے سے jawline پر بھی contour کی نیٹ تھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ face کے کس پارٹ میں contour کی نیٹ کتنی ہے جس پارٹ میں contour کی نیٹ نہیں ہے وہاں پر avoid بھی کر سکتے ہو آپ کو ایسا نہیں کرنا کہ contour ایک step ہے تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اگر نیٹ نہیں ہے face پر تو ہلکا سا آپ powder contour سے تھوڑا سا touch up دے سکتے ہو خالی بس ایک اس کے لئے مطلع فیچرنگ کے لئے ایسا نہیں ہے جب بردستی نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ان کے nose پر دیکھی کافی زیادہ نیٹ تھی contour کی تو اس وجہ سے میں نے وہاں پر اچھے سے contour کرنے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد ایک اور میں lighter shade لوں گی اور breeze off the nose پر اس طریقے سے apply کر دوں گی تاکہ وہاں پر جو look ہے وہ اور اچھا create ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد ہم ٹرانسلوسٹین پاوڈر یوز کریں گے میک اپ اسٹوڈیو کا جو کہ کافی اچھا ہے اور آپ لوگ چاہے تو ریکوڈ کا لے سکتے ہو ہودا بیوٹی کا لے سکتے ہو بہت سارے برینڈ اوپشن میں ہیں اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے سپریڈ کر دیں گے اور جب تک ہمارا یہاں پر یہ بیس سیٹ ہوتا ہے ایکچولی ہم ٹرانسلوسٹین پاوڈر لگاتے ہی بٹ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے آئی ورک کرنا ہے آئی ورک کرتے ٹائم پہ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں آئی کے وہ اگر فال آؤٹ ہو جائے بیس پر تو اسی لئے ہم اتنا سارا ٹرانسلوسٹین پاوڈر لگاتے ہیں تاکہ اسے ہم اچھے سے پھر ریموو کر سکیں اس کے بعد میں یہاں پر بلش کروں گی پنک پیچھ مکس کر کے اپلائی کروں گی اگن یہاں پر ہائی لائٹر یوز کروں گی فور ایور پٹی ٹو کا اور اس طریقے سے تھوڑا بہت میں یہاں پر پاوڈر کانٹور بھی میں نے کیا ہے تو یہ رہا ہمارا فائنل لک اور ان کا آئی میک اپ کس کس کو اچھا لگا مجھے کومنٹ کر کے جرور بتانا پھر اگلی ویڈیو میں ان کے آئی میک اپ کی سپریٹ لی لے کر آؤں گی تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلے بائی بائی